مولانا محمد بھاری وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت 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 زکریہ ملکانی اللہ کے زمینہ ولیوں میں سے ہیں ایک لعوت دورت آپ کی حجمت میں آکر عرض کرتی ہے حضور دعا فرمائیں حضور لاوت ہوں اللہ کا عطا کردہ سب کچھ ہے صرف اولاد کے بغیر دھر کا ماحول بے نور ہے مجھے یقین ہے کہ آدمی دعا سے صاحبے اولاد ہو جاؤں گی حضرت زکریہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بندے کیا اولاہ محفوظ کا مطالع کر لیا پلٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے آنکھوں کو بندے کرتے ہیں دیدار کے لیے سر اُڑھایا اور فرمایا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے عورت مایوس ہو کر گھر کو واپس لوٹ رہی تھی راستے میں آپ کا پوتا شاہے رکن عالم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بچ بن کا زمانہ تھا مگر بھی اس کے لاہی سے مامون تھا عورت کو روتے دیکھ کر فرمایا کیوں روتی ہو عورت نے کہا لاول دہوں تمہارے دادا کے پاس گئی تھی تاکہ اولاد کے لیے دعا کرا سکن لیکن تیرے دادا جان نے فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے لہدہ مایوس ہو کر روتی ہوئی جا رہی ہوں آپ نے فرمایا تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا جواب میں سکھاتا ہوں مگر دادا جان سے میرا نام مت بتانا اے مایوس عورت جا کر دادا جان سے کہو حضور اگر قسمت میں اولاد لکھی ہوتی تو آپ کی خدمت میں کیوں آتی امید کی دنیا میں ایک کرنسی محسوس ہوئی اور واپس آ کر وہی جواب عرضے کیا جسے سہزادہ نے بتایا تھا حضرت بہاہ الحب ذکریہ نے مسکرا کر فرمایا عمر چھوٹی ہے باتیں اونچی کرتا ہے اللہ کا وزی جذبت عالم میں آتا ہے اور زمان گویا ہوتی ہے جا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا دو دیئے تین دیئے چار دیئے پانچ دیئے چھے دیئے سات دیئے اللہ کا ولی کہتا جا رہا ہے اور لاولدہ عورت کی تقدیر بدلتی جا رہی ہے اولیاء اللہ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے چنانچہ قبول کی گئی اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا یکے بعد دیگرے اس عورت کو ساتھ بیٹے پیدا ہوئے اس عورت کو جب دیکھو حقیقی عطا سے صاحبِ عطا ہیں خدا سے لیا کرتے ہیں اور بندوں کو دیا کرتے ہیں اللہ کا فضلِ عظیم ہے کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے تکھائیں عطا والے ہیں اور جو عطا سے انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے تکھائیں خدا والے ہیں رب صلیم علیہ رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ اللہ حمد صلیم علیہ وسلم اللہ حمد صلیم علیہ وسلم